محمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنه فانتهو صدق اللہ العظیم نوجوان دوستوں آپ کے درمیان ایک امید کی کرن اور ایک روشنی دینی روشنی پھیلانے کا جذبہ لیے ہوئے ڈیبلیو ہیچ جو چینل ہے اس چینل کے ذریعے اور اس چینل کے پیٹ فارم سے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہے جو موقع کا تقاضہ ہے اور امید کریں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور آخر تک ہماری کہی ہوئی باتوں کو آپ غور سے سنیں گے اور آنے والے ویڈیوز جو آپ وقت نکال کر ان ویڈیوز کو دیکھیں گے اور اپنے دلوں کے جذبات جو فی الوقت تھنڈے ہو چکے ہیں اس کو گرم کرنے اور اس کو دینی حمیت پر لگانے دینی مدد پر لگانے جو ہے آپ کوشش میں لگے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے ہم سب کو جڑنا چاہیے اور ہم سب کی محبتیں اور الفتیں روابط و زوابط اللہ رب العزت سے لگانا چاہیے دراصل آج کا ایک موضوع ہے ایک چینل کے مادیم سے ایک چینل کے ذریعے سے جس کو ڈیبلو ہچ کے نام سے وی ایف ہیوینیٹی سے جو ہے یاد کیا جا رہا ہے مشاءاللہ کسی چیز کی تائید چاپلوسی کے انداز سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ چیز سمجھ میں آئے اور کسی چیز کا مستقبل ہمیں روشن نظر آئے کہ ان سے کام ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے صحیح راستے دکھلائے جا سکتے ہیں ایک پلیٹ فارم اگر کہیں ہو تو اس کو ساتھ دینا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بلکل صحیح ہے قرآن پاک کی آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ کہ نیکی کا تعاون کرو اور حدیث پاک ہے اَدَّالُوا عَلَى الْخَيْرَ كَفَاعِلِهِ نیکی کے طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ خود نیکی کر رہا ہو تو اس چینل کے ادیبار سے ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آگے چل کر نوجوانوں کو یقجہ کریں نوجوانوں میں ایک حمدیں پیدا کریں ایک حوصلیں پیدا کریں ان کو عبادات کے طرف لے آئیں ان کو فضائل بتا کر اعمال کے طرف ان کو رغبت دلائیں ان کے اندر جو جذبہ چھپا ہوا ہے جو دین کی خدمتیں اور دین کے جذبات ان کے اندر جو موجود ہیں ان کو نکالیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نوجوان کبھی بہک کر کسی کے ورغلانے سے یا خود اپنی کسی کمی کی وجہ سے راستے بھٹک رہے ہیں ازباب بہت سارے ہیں مختصر کہنا ہے بہت سارے ازباب کی وجہ سے ازباب کا شکار ہو کر نوجوان جو آگے پیچے ہو رہے ہیں انشاءاللہ ایک ربط ضبط رہے گا علماء کا یہاں پر آنا ہوگا علماء کے ذریعے سے آپ کے مسائل جو ہے سامنے رکھے جائیں گے ان مسائل کے حل پیش کیا جائیں گے کیونکہ اس وقت جو ہے علماء سے ربط کرنا اور اپنے مسائل پیش کر کر جو ہے ان سے حل لینا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات ہر چیز کی شروعات کچھے سے ہی ہوتی ہیں یعنی اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں بلنے والے کے اندر بھی خامی ہو سکتی ہے سننے والوں کے اندر بساوقات خامیاں ہو سکتی ہے یا آپ تک جو چیز پہنچائی جا رہی ہے آپ کو اس میں کبھی ایسا بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ چیز غلط ہے پہنچانے کا انداز غلط ہے تو بہت سارے سوالات آپ کے ہیں ان سوالات کے جوابات دھیرے دھیرے حل ہوں گے کسی کی تائید کرنا نہیں ہے کسی کو شاباشی دینا نہیں ہے بس ایک پلٹ فارم بنانا ہے اس کے ذریعے سے ہماری مقامیت میں ہمارا جو مقام ہے خاص طور پر ویکوڑا جو شہر ہے اس کی آبادی جو پھیل رہی ہے اس کے نوجوان جو ہیں ان نوجوانوں کو کیسا اکجا کیا جائے ان نوجوانوں پر کیسی تعلیمی اعتبار سے اور ملی سماجی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اعتبار سے کیسی محنتیں کی جائیں ان تمام محنتوں کو سوچ کر انشاءاللہ آج کا یہ ویڈیو آغاز میں آ رہا ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے انشاءاللہ ایک دن جو ہے یہ آئے گا کہ ہم اپنے اپنے انداز سے اپنی زبان پر ہم جو سوال کریں گے ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کے روشنی میں دینی کیا احتمام کیا جائے گا اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ہم کس طرح آپ تک قرآن و حدیث کو پہنچائیں بہت ساری باتیں سامنے ہیں کہ کیا کیا شروعات کیا جائے کسی کے کاپی بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ ہر عالم اپنے میدان میں ایک شہ سوار ہے اور ان کی ایک سوچ ایک سونے جیسی ہے اور اس کو پرکھا درکھا نہیں جا سکتا بلکہ اس کو اپنایا جا سکتا ہے اس کو آزمایا نہیں اس کو اپنایا جا سکتا ہے اسے کسی فریق کے حد تک نہیں دیکھا جا سکتا اسے رفیق کے حد تک دیکھا جا سکتا ہے تو کسی کے کاپی نہیں ہے بس خلو سے دل سے صاف نیتوں سے صاف انداز سے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ بھئی آپ کو اس وقت کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے قرآن سے کتنا لگاؤ رکھنا ہے اور حدیث پاک کو اپنانے کا طریقہ کیا ہے اور آپ کھل کر دین حق کو بتانے کے کیسے حامی ہوں گے کیسے علمبردار ہوں گے کیسے حق دار ہوں گے اور دین کے کس طرح پاسدار ہوں گے یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی انشاءاللہ العزیز اور اور دین کے کمی ساغ الملاقابی موسیقی